پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت شیعہ ذکریہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہم مہمان آتے ہیں تو میں زیادہ سے زیادہ آلہ سے آلہ کھانے پکواتا ہوں ان مہمانوں کے لیے سے تو مہمان تو اپنا مقدر کھا کے چلے جاتے ہیں باقی سارا ہمارے گھر میں کھانا ملتا ہے اور اس ایک ایک دانے کی بھی اللہ کیا کوئی پوچھ نہیں ہوگی تو مہمانوں کے وقت میں زیادہ سے زیادہ آلہ کھانے پکواتا ہوں کیونکہ اللہ کیا پوچھ تو ہونی نہیں اور مہمان نے کتنا کھانا ہے وہ تو ایک آج پلیٹ کھار کے چلے جائے گا باقی فرمایا گھر کے اندر کھاتے رہیں گے فرمایا کہ ایسا کھانا لزیز اور اللہ کیا کوئی پوچھ نہیں دیکھو یہ چھوٹی سی انٹینشن سے پورا نظام بدل گیا لیکن انٹینشن آپ نے اگر اپنی کر لی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حساب کتاب ہوگا یار یہ جو برتن ہے یہ زائد خرید لیے تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی یہ ضرورت نہیں تھی یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ تین بستر ایک بستر تمہارا دوسرا بستر تمہاری بیوی کا تیسرا بستر تمہارے بچوں کا اور چوتھا بستر فرمایا شیطان کا شیطان کا فرمایا کہ یہ کہا کہ چوتھا بستر ایک بستر مہمان کا اور اس کے بعد زائد جو بستر ہوگا فرمایا وہ شیطان کا بستر ہے اللہ کے اس بستر کا جواب دینا پڑے گا تو لیکن مہمان کی نیت سے آپ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کوئی پوچھ نہیں موسیقی